حضور صفات باری تعالیٰ میں ایک صفات متکبر ہے صفات ہے وہ حضور محمد تو قرآن سبحان اللہ ہے نہیں آپ نے کہا صفات میں سے ایک صفات ہے شاید میں غلط سمجھا ہوں یہ سمجھے ٹھیک ہے کیا غلط ہے ایک صفت ہے اچھا صفت ہے صفات جمع ہے اس کی تشریف متکبر جو اس کی مخلوق ہے وہ تو اس کی برابری کرے نہیں سکتی تو متکبر کا سمجھ نہیں آئی کچھ ہے کہ وہ تکبر کرنے والا ہے یہ ذرا محاصلہ چا تکلیف آپ یہ بتاں کریں متکبر جو ہے اگر دنیا میں استعمال کریں تو وہ کیوں برا لگتا ہے وہ تکبر کرنے والا کیوں برا لگتا ہے وہ تکبر اچھا نہیں سمجھا جو تکبر کرنے والا وجہ کیا ہے اس لیے نہیں نہیں اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا نہیں اور بڑا بنتا ہے اچھا وہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں بات نہیں ہے وہ وہ اب پیش کرتا ہے ایسی حجوز کیا ہی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبین فرمایا اپنے آپ کو حاشر فرمایا اپنے آپ کو شافر فرمایا اور ساتھ یہ فرماتے رہے کہ اس میں کوئی فخر نہیں ہے کوئی فخر نہیں اظہار حق ہے صرف تو کہنے والے کہ اندر وہ صفات نہ ہوں جتنی وہ اپنا بیٹھے اور اپنی بڑائی بیان کرے ایک تو جھوٹ بن جاتا ہے اس لیے وہ متقبر برا جھوٹا ہے دوسرا متقبر اندر مانون ہے کہ اس کو جو کچھ بھی ملا ہے خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے اسے اپنی ذات کی طرف منصوب کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے لگے تو یہ بات جھوٹی ہے اور ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے قبر اطا فرمایا ہے مالک ہے اس کا ہمیشہ سے ہر بڑائی اس کی سچی ہے تو اظہار حق جس کا جہاں واجب ہو وہاں حسن بن جاتا ہے نہ کہ بڑائی ٹھیک آگے سمجھے